نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سوگتہ آج ہمیں ایک وقتی جن کی عمر جو ہے اکیس سال ہو چکے ان کے ہاتھ کا عبیسٹریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیسا ہی اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن ان کے پتا نے دے دیئے ہیں کوششن بچے کو ہی دینے چاہیے ایسا نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پتا جو ہے وہ اپنے حساب سے مند سے جو اس کے مند میں آرہا ہے وہ دے دی وہی نورمل کوششن ہی ہوتے ہیں نا کی ہیلتھ ویلتھ جاب سکسس نیم فیم یہی تو ہوتے ہیں شادی کب ہوگی میریڈ لائف کیسے رہے گی پیرنٹس کا دیکھ بال کرے گا نہیں کرے گا فیملی میں ریلیشن کیسا رہے گا بہنوں کے ساتھ یہی ایک نورمل کوششن دھو گے نا ایک پھر سمپل جنرل این اپریڈکشن کر دیجئے یہ ہاتھ کچھ اور کہہ رہا ہے یہ ہاتھ کچھ اور کہہ رہا ہے کیا آپ اپنی بی بی کا کیا مند کی بات بتا سکتے ہو اس کے دل میں کون کونسے کوششن ہے اپنے کوششن کے لیے تو ایک پورا چٹھا بنا کر رکھتے ہو بڑا دماغ لگاتے ہو یہ بھی پوشھنے وہ بھی پوشنے وہ بھی پوشنے وہ بھی پوشنے کہا دیکھو یہ والی لائن اگر ٹیڑی ہے تو آپ یہ سوچ لینا وچار تالمل نہیں بننے والے بی بی سے نہیں بننے والے اگر آپ جیسے انہوں نے کہا کہ سر میرے جہاں میں نے کہا کہ یہ والی دکت یہاں پا رہا ہے یہ والی ودیش میں دکت آئے گی 26 میں چینج کریں گے دوسری کنٹری میں جائیں گے اس کے بعد 27 میں پھر جگہ بھی چینج کریں گے 27 سے 28 میں شادی ہے اور اس کے بعد آپ کی انوالمنٹ آ رہی ہے کہ یہاں پر اس کے نام پر کچھ کرنا یہ چیزے اور 29 میں ایک پروپٹی بیچو گے جو کی آپ 21 سے 22 میں خرید ہوگے تو اچھا اتنی دیکھتے ہیں پر اس کی بھاگ گے رکھا تو بہت اچھی ہے آپ بھاگ گے رکھا کو دور سے دیکھتے یہ دیرا دیکھو بھاگ گے رکھا کا حال دیکھو جرا آپ مجھے بتاؤ آپ لوگ ہی ہو جو یہ کہتے ہو کہ دوسرے ویڈیو والے جو ہے خوش کر دیتے ہیں اور آپ خوش نہیں میں کیوں خوش کروں مجھے پتا ہے یہاں پر یہ چینجنگ ہے مجھے پتا ہے یہ دیکھو یہ یہ کیا ہے یہ بھاگ گے رکھا دور سے ایک دکھ رہی تھی اب تو نہیں دکھ رہی ہے کیوں نہیں دکھ رہی ہے میں نے کاٹ دی کیا میں نے کوئی ریزر سے لگا دیا کیا میں پاس سے دیکھ رہا ہوں میں کلوز اپ سے دیکھ رہا ہوں میرے پاس سوفٹیر ہے میرے پاس مینی فائی گلاس ہے اس سے پتا لگ رہا ہے چندرمہ کو چندہ ماما کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے نا پاس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ ٹیلیسکوپ سے دیکھو گے دیکھو گے دیکھو گے دیکھو گے یو وی پروٹیکشن فور ہنڈرڈ پورلائٹ گلاسز یو وی وہ ریزے جو ہماری آنکھ کو خراب نہ کرے ہم سورے گرہنڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں پر لیکن اس سے نہیں ہوتی اگر آپ وہ ٹیلیسکوپ سے آپ دیکھو گے جس میں یہ ساری چیزیں ہیں یو وی پروٹیکشن ہوں گی اس سے نہیں دیکھ پاؤ گے وہ کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کی آنکھوں پر نہیں تو گرہنڈ لگے گا آنکھیں خراب جائیں گی تو یہ ریکھا کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے بچے کا ہاتھ جو ہے وہ تو بھاگے ریکھا سٹرانگ ہے تو کسی اور سے انیلیسز کراؤں جب میں پاسٹ بتا رہا ہوں جب پاسٹ میچ ہو رہا جب چودہ سال سے میں نے دیکھا کہ چودہ سال پر ریکھا جو ہے وہ کہیں جانے کی دیکھو ریزن بتاتا ہوں یہ جو سائن آیا یہ والی جو ریکھا آئی ہے یہ تھا پہلے یوں پھر یوں تو یعنی سولہ سے سترہ سال کے بیچ میں یعنی یہ کٹ کا نشان آ چکا تھا سولہ پر اس کی سٹڈی میں بھی کوئی چینجنگ آیا ہوگا اور اس کے بعد یہ ریکھا اور یہ ریکھا یعنی یہاں پر یہ سائن بناتا ہے پہلے ایسے تو یہ سائن وی فر وکٹری پیسہ لگانا اور یہاں کہیں جانا کیوں کیونکہ اس ریکھا نے اس کو چھو رکھا ہے اب اس کو چھو رکھا ہے تو ودیش کب دیکھتے ہیں ودیش دیکھتے ہیں جب یہ ریکھا ہیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو یہاں تک تو یو ایس اور جو ہے کینیڈا ہے اگر کوئی ریکھا اس کے اوپر جا رہی ہے اور کھڑی ہو رکھی ہے اور یہاں چل رہی ہے تو اس کا مطلب یورپین کنٹری تو یہ یہاں ہی جائے گا بچہ پڑھنے کے لیے کام کرنے کے لیے جائے گا اور کوئی رشتے دار ہوگا ان کے یہاں پر پہلے جانے کی کوشش کرے گا چاہے وہ بہن ہو کوئی اور رشتے دار ہو تو یہ کیسے نہیں پتا لگ رہا کیوں کیونکہ کمپیٹیبلیٹی یہاں پر دکھ رہی ہے کمپیٹیبلیٹی کو پہلے پکڑو اور ودیش کو ہمیشہ یہاں پکڑا کرو یہاں پکڑا کرو اس کا سنبند سورے کے ساتھ ہوتا ہے کیسے نہیں سمجھ آتی یہ سٹیت چیزیں دیکھا کرو یہ کوئی نہیں سمجھائے گا آپ کو بس اتنا کہتا ہے کہ اگر کوئی ریکھا یوں چل رہی ہے تو وہ سٹیلمنٹ کروا دیتی ہے ان کا سٹیلمنٹ دکھ رہا ہے ارے سٹیلمنٹ دکھ رہا ہے پہلے یہ تو بتا ہے ودیش میں کب جائیں گے اور کون سی کنٹری میں جائیں گے اور کب کنٹری میں چینج کریں گے کب گھر چینج کریں گے بتا تو صحیح اتنی طاقت ہے تو بتا کے دکھا اور اسے کہہ کہ یہ ڈائیری ڈاؤنلوڈ کر یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر ڈائیری بنا اور اس سال کا انتجار کر دیکھنا ہی نکلتا تو مجھے بتائی گا ہے اس میں طاقت ہے یہ ریکھا پیچھے سے گئی پیچھے سے لگاتار جا رہے ہیں اس ریکھا نے اس کا سنبند یعنی اس میں پتا کی involvement پیرنٹس کی involvement آئے گی فیملی کی involvement آئے گی پوری فیملی کی آئے گی یعنی بہنوں کی بھی آئے گی وہ بھی help کریں گی لیکن یہ جو ریکھا یہاں بچنا ہے یعنی ان کے husband سے بچنا ہے اگر husband کے ساتھ کوئی مل کر کام کر لیا اپنے چاچا اور ان کے لڑکوں کے ان کے ساتھ کام کراتے ہیں دکت ہی دکت ان سے دور رہنا ہے باقی اپنی فیملی سے attachment رہے گی لیکن جہاں جہاں پر property مرج پر آئے گی وہاں دکتیں آئیں گی کیسے نہیں پتا لگتا تو یہ جو ریکھا یہ جو ریکھا کھڑی ہے یہ ریکھا یعنی یہ اور یہ 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 اور یہ یعنی یہ پڑھائی کی بھی ریکھا ہے ویدیش سے بھی related ہے ویدیش کو کیسے پکڑتے ہیں میں نے کیا بتایا تھا ویدیش میں ایسا سائن اگر ایسے ہاتھ ہو تو یہ ویدیش کا سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھو اس سمیے پر دیکھو جرہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہاں سائن دکھ رہے ہیں آپ بتاؤ مجھے کہاں سائن یہ والا سائن تھا یہ والا سائن یہ بیسوں سال کا ہے یہ کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی یہ اپنے یا تو یہ ریکھا یہ بتا رہی ہے کیسے نہیں پتا لگتا سب پتا لگتا ہے اب یہ پشتینی یہ پشتینی یہ ترقی کی ریکھا کیوں بنا رکھی ہیں بے فال تمہیں یہ پتا ہے یہ پیسہ لگائیں گے یہ ایک documentation کیوں ہے یہ ابھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں property خریدنا چاہ رہے ہیں اب میں نے یہ کیسے بتا دیا آپ کا دو منجل مکان ہے وہ بھاگیا ریکھا سے آپ لوگ دیکھتے ہو کیا سائن مہونے چاہیے یہ دیکھو یہ property یہ دیکھو اوپر والے سائن پر ہی ایک ریکھا نے کٹ لگا دیا یعنی یہ اور یہ میچ ہو رہے تھے اس ریکھا پر تو میں نے کہہ دیا کہ آپ property لوگیں وہ بکے گی آگے جا کر دیکھ لینا اور 29 وے بکنی تھی آپ لوگوں کا وچار یہ ہے کہ بچہ وہاں سٹ ہوتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں چاہے وہ لڑکیوں کے کہنے پر آپ نے پشتینی property کو نہیں بیچنا ہے پشتینی property کو کیوں نہیں بیچنا ہے اس کے لیے یہ sign بہت اہمیت دیتا ہے یہ پشتینی property یہ بیچنا یعنی یہیں پر بیچ رہے ہیں یہ 48 سے 49 سال کے بیچ میں ہے یہ لڑکا بیچے گا اپنی بی بی کی کہ کہنے پر بیچے گا یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے یعنی اسے تو یہاں بھی نہیں بیچنا اگر یہ اپنی property کو hold کر لے تو دیکھو کروڑوں کی بکتی ہے نہیں بکتی یہی assets کہاں سے کہاں پہچائیں ایسی صلاح دیئے کسی نے ایک کٹ کا نشان ہے ایک رہو ریکھا ہے ایک کٹ کا نشان ہے کٹ کا نشان ہے کٹ کا نشان ہے ایک یہاں پر ہے بھگے ریکھا پہ کٹ کا نشان ہے یہاں ڈیئر کی ڈیئر کی ڈیٹھ ہوگی ایسے بتاتے رہتے ہو کچھ کٹ کیا کٹ کا نشان ہے کیا کیا ایسا کچھ نہیں ہے جب بھی میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ریکھائیں ایسے بنتی ہیں آپ کے حساب سے جیون نہیں چلے گا یہ ہے ویسے ترقی گرے ریکھا آدمی سٹرگل کرتا ہے اسے دکھتے آتی ہیں اب یہ والے سائن بیچ میں آ رہا ہے بیچ میں یہ ریکھا ٹوٹی ہوئی ہے اس کا مطلب آپ کو سور پروچک کرنا یہ دیکھو تئیسوں سال یہ والا انیلیسس آپ کو میں تھوڑا سا ڈیفر اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ جائے بہن کی شادی نہیں ہونی چاہیے بڑی بہن کا بچہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو یہ کیا ہے آگے جا کر یعنی یہ ابھی شادی آگے شادی بھی ہے اگر شادی ہے تو دھیان دینا یہ کٹ کے نشان کیوں آنے لگ گئے ہیں یہ دیکھو یہ کٹ کے نشان کیوں آ رہے ہیں یہ جیسے کٹ کا نشان آیا یہ کٹ کا اور اس کے بعد یہ والی ریکھا کیوں بنی اب پشتینی یہاں پہ پشتینی کا سائن بھی آ گیا یعنی پاپا بھی ہیلپ کریں گے پیرنٹس بھی ہیلپ کریں گے اور اس کا فائدہ ملے گا کیونکہ اس ریکھا نے سورے ریکھا کو ٹچ کر رہا ہے اپورچنٹیز اس میں کوئی گھر آ سکتا ہے اور شادی میں دکت آئے گی دوسری شادی کے یوگ لکھئے ہیں لوگ اس کو اس طریقے سے سمجھو اور نکلنا ہے سیم اسی طریقے سے نکلنا ہے سیم اسی طریقے سے نکلنا ہے کارن کیا تھا یہ ریکھا جو بھگے ریکھا کا ایک پار تھا جب میں نے بہن کے لیے بول دیا اس نے سورے کو ٹچ کرنے کی کوشش کری ہے نا سورے ریکھا کو ٹچ کرنے کی کوشش کری ہے نا تو اس کا مطلب یہ یہاں میریڈ لائف اور یہی ریکھا دیکھو میں نے آپ کو نیچے سے لے کر اسی کے بیچ میں سے یہ آ رہی ہے تو کیا کہوں گا کہ یہاں نہیں دیکھتا آپ کے حساب سے جیون چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا کماؤں کے میں نے یہ نہیں کہا یہ علی ریکھا کمانے کی نہیں ہوتی ہے کمانے کی یہ نہیں کہا میں نے نہیں ہوتی ہے یہ ہے ودیش دیکھو اب یہ ڈاکومنٹیشن ہے یہ رکوانا تھا مجھے یوں اور یوں یہ رکوانا تھا یہاں پر تو میں نے رکوا دیا کہ کوئی آپ پروپٹی ان کے پاپا سے کہا کہ نہیں پرچیس کرنا اب یہ اس کی چیزیں یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہیں یہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں اور اس کے بعد یہ ودیش کی ریکھا یہاں یوں کر کے یوں بنا تو یہ جائے گا دو ریکھا ہے اور یہاں آ کر پیرنٹس پیرنٹس کے ساتھ دو ریکھا کا مطلب ہے کوئی ریٹائرمنٹ یا کچھ یعنی چوبیس ساڑھے چوبیس سال کے بیچ بیچ میں ہی اس بچے کو بھی دکت آئے گی اور اس کے پاپا جو ہوں گے ریٹائرمنٹ یا وہ بھی لیں گے کیسے نہیں سمجھا رہی ہیں اور اس ریکھا کا سمبند اس کے ساتھ ہے یعنی اب یہاں پر یہ کنٹری بھی چینج کرے گا لو پچھے سے چھبیس سال کے بیچ میں یہ ودیش کو پکڑو اس کو وہی چیزیں یہاں چل رہی ہیں وہی چیزیں یہاں چل رہی ہیں اس کو نیچے سے یہ دیکھو یہ چینجنگ لو کیسے نہیں سمجھا رہی مجھے سمجھا رہی ہے ساری کیونکہ مجھے پتہ ہے کون سی ریکھا کہاں پر اٹیچ کر کے چل رہی ہے پکچر کی کوالٹی پر بھی تو نربھر ہوتا ہے نا لیکن پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے فوٹو کو دیکھ کر اب دیکھو دھیان سے دیکھنا یہ پشتینی ہے نا جو ریکھا یوں مر جاتی ہے وہ پشتینی ہوتی ہے اس کے ساتھ یوں گئے اور یہاں پر ایک ریکھا نے دو ریکھاؤں کے ساتھ پشتینی کو یوں کر دیا یعنی انتیس سال پر ایک پراپٹی بکھنی تھی اب دیکھنا اسی کے نیچے دیکھنا اسی کے نیچے دیکھنا یہاں پر یہ سائن دو ریکھاؤں کے ساتھ میں آیا پراپٹی کے سائن یہ دیکھو یہ رہو تو وہ پراپٹی جو لیتے وہ بکتی یا نہیں بکتی کبھی بھی لڑکیوں کہ کہنے پر پراپٹی نہیں بیچنا اور ودیش میں سیٹل ہونٹ ودیش میں جانا لیکن اپنی پراپٹی کو مت بیچنا یاد رکھ لینا ٹھیک ہے اور یہی صلاح لڑکے کو دینی ہے اور اس کی اس کے بعد جو ہے اس کی شادی میں دیکھو یہ سائن کیا ہے یوں یوں پشتینی اور پراپٹی ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب پیسہ دیا جائے کا پیسہ دینا تو اور یہی نیچے کر لو یعنی یہ والا اٹھائیس سال تھا انتیس تھا تیس اب اکتیس سے بتیس سال کے بیچ میں یہ والا آ رہا ہے سانی یعنی اکتیس سے بتیس میں پتا جو ہوں گے وہ کوئی پیسہ لگا کر جو ہے بچے کے لیے کوئی پراپٹی کا وہ بھی بچہ بھی آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں بھی مانگے گا تب بھی دو گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پیسہ اکٹھا کتنا کرے گا اس میں آپ کی involvement آ رہی ہے بچہ جو کرنا چاہ رہا ہے اس میں آپ تھوڑا سا بڑا رہے ہیں اگر بلکل چھوڑ دو پھر پتا لگتا ہے بچہ کتنی ترقی کر رہا ہے ماباب بلکل ساتھ نہ دے ان کے پاس بچے کے پاس ایک وہ لوگ جن کی ماباب ہیلک نہیں کرتے یا ماباب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان سے پوچھو جندگی کتنی سکرگل ہے تب پتہ لگتا ہے کتنی سکسس کی ہے ایسے میں تھوڑا پتہ لگتا ہے کی بچے نے کہا کی اتنے چل لے میں 20 لاکھ روپے تو بھی رکھ لے چل لے اور ڈال لے بڑا لے لے گھر چل تو پھر تھوڑا اس میں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ہم نے بنایا نا ایسا نہیں لیکن پھر بھی آپ کے آپ جب تک ہو آپ آپ کرو آپ کرو اس کے ساتھ یہ ایک سائن آ گیا گندہ تو یعنی میں نے کہا کہ چینجنگ چینجنگ تو یہاں پر دیکھ لو چینجنگ تو یہ گلت سائن ہے تو اس کا مطلب یہاں پر اس کی شادی میں بھی دکت تھی تو تیس سال تک تو تو ویسے ہی میں نے کہا تھا شادی میں دکت ہے تو ایدر ستائیس سے اٹھائیس سال کے بیچ میں اگر شادی ہونی ہے تو پھر تیس سال تک بچا کر چاہنا یا پھر تیس سال ایک مہینے پر شادی کیجئے گا دن تو ایسے دیکھو گے تو تو سمجھ آئے گا ورنہ نہیں آئے گا اگر یہ سائن پروپٹی میٹر کو ڈیفائن کر رہا تھا اور یہ پیچھے سے آیا تھا تو یہاں پر بھی تو یہ سائن شو کر رہا ہے اب اس کے بعد ایک کٹ کا نشان اور ایک کٹ کا نشان یہ کیا مطلب ہے بھائی چینجنگ دکتے یعنی تیس سے چوتیس سال کے بیچ میں ڈڑائی جھگتے جھگڑے دکت اور راہو اور چینج کرنا چینج کرنا یہ والا سائن یہ والا سائن یہ والا سائن یہی نیچے جا کر دیکھ لینا یہ کسی کی ہیلتھ پروپلم کو بتائے گا یہ دیکھ لو آ گیا یہ جیون ریکھا کے نیچے سے آیا نا یہاں پر پیتیس سال پر ہیلتھ پروپلم یہاں ہیلتھ پروپلم اب اسی کا سمبند اسی کا سمبند ایک پروپٹی کے ساتھ ہے تو کنسٹرکشن یہ دیکھو کنسٹرکشن می بھی کنسٹرکشن چھتیس سے سیتیس میں پھر ویدیش کی ریکھائیں اب جب یہ سائن اور یہ سائن آتے ہیں تو یہ سائن کیا کر رہے ہیں یہ دیکھتے پیدا کریں گے یہ سائن کیا کریں گے دیکھتے پیدا کریں گے تو یہاں پر میں نے لکھا سیتیس سے اڑتیس سال کے بیچ میں کوئی بھی نوکری چینج نہیں کروگے نہیں تو کوئی بٹوارہ یا الگ ہونا اب یہاں پر ان میں سے ایک جنہ ممی یا پاپا میں سے ایک جنہ ان کے پاس یہاں رہے گا یہ ریکھا گھوم کر آئی ہے ایسے جو ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے یہ دیکھو ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کروارہی ہے یہ ان میں سے ایک جنہ بچے کے پاس ہے ایک جنہ میں نے یہاں پر کہہ ان تالیس سال پر اکتالیس میں سے پھر دکت آئی گا دیکھو اکتالیس میں یہ دیکھو یہ دو ریکھاؤں کے ساتھ یہ ریکھا کھڑی ہے پھر اس ریکھا نے کیا کروایا ہے پروپٹی میٹر کو لے کر پروپٹی میٹر کو لے کر یہ دیکھو پروپٹی میٹر یہ دیکھو پروپٹی میٹر بیال اکتالیس میں کچھ سے لے کے بیالیس ترتالیس کے بیچ میں کوئی بڑا گھر اور لیکن ترتالیس سال پر چینج کرنا یا تو وہ گھر چینج کریں گے یا کچھ کریں گے اور یہاں نوکری نہیں چھوڑنی ہے نوکری نہیں چھوڑنی ہے اب ایسے سمیے پر کیا ہوتا ہے ٹف لائف ہوتی ہے چیالیس سال پر اور دیکھو وہ سائن دیکھو دوبارہ دیکھ لو یہاں پر آنے شروع ہو گئے چیالیس سے سنتالیس سال کے بیچ میں چینجنگ اور پھر اڑتالیس سے انیچہ سال کے بیچ میں ہیلتھ پرابلم پلس یہاں پر اپنا مکان بیچ کر پھر شفٹ ہونا یہ مکان بیچ کر جو ہے کچھ تینی پروپرٹی کو نہیں کرنا اگر کھالی کرنا ہے سپوز آپ چلے جاتے ہو آپ سوچتے ہو کہ یہاں کوئی رہ لے تو رہنے والا پروگرام آپ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر یہاں پر اپنے کسی قرائدار کو دے سکتے ہو یا کچھ دے سکتے ہو لیکن اس میں یہاں پر دکت ہے تو ایگریمنٹ دھیان سے کیجے گا لیکن یہاں بکنی نہیں چاہیے یہ سلا کہنا اور اس کے بعد دیکھو آپ کو اگر یہ بیز دیا تو دیکھو نیچے بھی کٹ کے نشان ہے یہ بھی کٹ کے نشان ہے اور اوپر بھی دیکھو یہاں پہ ڈاٹڈ آنی شروع ہو گئی تو پھر آپ کی لائف میں دیکھتے آئیں گی 51 سال 53 سال دکت کا سمجھ آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا میں نے چودہ سال سے یہ دیکھا تھا دیکھو چودہ سال پر یہ ویف اور ترقی ترقی پیسہ لگانا جانا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ریکھا جس پہ دو ریکھا کھڑی ہیں دو ریکھا کھڑی ہیں ایک ایک کوئی چیز خریدی اس کے بعد سکول چینج کیا سولہ سے سترہ پر یہاں پشتینی یعنی پتہ کی انوالمنٹ جرور آ رہی تھی اس جگہ پر اب اس کا اس کے بعد اس کا ایڈمیشن یہ ایڈمیشن دور ہونا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ واپس آ جانا ٹھیک ہے اور یہاں سے ویدیش کی طرف اس کا من یہ مطلب ہے کہ یہ کنفیوز چل رہا ہے یعنی 20 سے اس نے ویدیش کے بارے میں سننا ابھی کنفیوز چل رہا ہے یہ اور یہ ایک ڈاکومنٹیشن کرنا تھا وہ پروپٹی میٹر تھا وہ دیکھو وہ پروپٹی میٹر تھا اس نے ریکھا نے کٹ کا نشان لگا دیا یہ آگے جا کر بکنی تھی پروپٹی پھر بچے پر پیسہ لگانا تو یہ جو مابپ ہیں تو پیسہ لگا کر اسے آگے بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے نہیں بڑھا رہے ہیں ایک وقتی جو ہوتا ہے خود اپنا خیت بیشتا ہے خود ہی وہ وہاں پر جو ہے ویدیش کی ٹرائی کرتا ہے وہ الگ ہے سوچ والا وقتی ہم نے ہم تو کنڈا گئے تھے جی کنڈا جب گئے تھے تو ہم نے اپنا ہی میں نے خود ہی بیچا تھا جی میں نے جی ایک کلہ بیچا تھا میں آگے وہ سوچ والے وقتی الگ ہے لیکن جب آپ ہو تو آپ کر رہے ہو نا اس کے بعد یہ کیا ہے یہاں جگہ چینج کرے گا یعنی یہ جو سمیہ پر پیسہ یعنی اس کے بعد یہ جو ٹرینگل بنا ہے یہ بتا رہا ہے ویدیش یہ دیکھ لو ویدیش میں نے کیا لکھا ہے 22.3 تک ویدیش چلے جانا اور یہ ویدیش کی ریکھا بن گئی ہے اس کے بعد یہ یہ کیا ہے جگہ چینج کرے گا تو یہ تیس سے چوبیس سال پر جگہ چینج کرے گا تو یہ پڑھائی کر رہا ہے لیکن یہاں پر یہ پتہ ریٹائرمنٹ اور اس کو بھی دکت آئے گی چوبیس سال پر یہ کمپلیٹ کر لے گا چوبیس پر اسے دکت ہے واپس آنے کی سوچے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ واپس نہ آئے اب اس کے بعد جو ہے چاہے اس نے کوئی کورس کرنا ہو یا کچھ کرنا ہو یا نوکری کرنی ہو یہ دوسری جگہ پر دو ریکھاؤں کے ساتھ ویدیش اگلی جگہ پر پچیس سے چھبیس سال کے بیچ میں یہاں پر ساڑھے چھبیس سال سے اسے دکت شروع ہو چکی ہے آنا جانا ٹریولنگ کر رہا ہے لیکن پھر بھی آگے بڑھتا رہے میں نے اتنا کہہ ستائیس سال پر یہ چینج کرے گا ستائیس سے اٹھائیس پر ٹرینگل بنا ہوا ہے کراس کے ساتھ بنا ہوا ہے اٹمینس کی اسے دکت آنی ہے تو وہ شادی ہے اس کی اور اس کے بعد اس کے پتا جو ہیں وہ کچھ پیسے سے ریلیٹڈ اس پر جو ہے ڈاکومنٹیشن آنا جانا وہ بھی وہاں پر ٹرائی کریں گے ٹھیک ہے یہ وہ ایک پرپٹی بکنا اب یہ کہے کہ بھئی ایسا ہے یا بہنیں بولیں کہ پاپا پیسے کرو پراپٹی بیس دو اور یہ کر دو ہمارے پاس آ جاؤ تو وہ کام نہیں کرنا اس کے پیرنٹس جا سکتے ہیں ویدیش میں جانا ہو تو ٹھیک ہے سیل لکھائے نا تو یہ چیزیں نہیں کرنا آنا جانا پیسہ پھر یہ جو ہے یہاں پر ہے نا لون یا پیسوں سے ریلیٹڈ اور یہاں پر آ کر دیکھو اکتیس الگ ہو جانا یہ کیا ہے بی بی الگ اور آپ آپ الگ پھر پیسہ لگا کر پتہ پھر ہیلپ کرنا تیتیس میں اس کے بزنس میں اس کی نوکری میں دکھت آنا تیتیس سے چوتیس سال کے بیچ میں میں نے کہا ہے دکھتے پلس چینج کرے گا پھر دوبارہ یہ اب بتاؤ مجھے بھاگ گے ریکھا کو دیکھ کر چل رہے تھے آپ پیتیس سال پر بیماری چاہے اس کے سسرال پکش میں یا اس کے گھر پر یہ دیکھو چھتیس تک می بھی کنسٹرکشن اور چھتیس سے سیتیس میں ڈاکومنٹیشن یہ اڑتیس سال تک ڈاکومنٹیشن لیکن اس اڑتیس پہ دو دو ریکھا کھڑی ہے یہاں پر اس کا ایسے اور ایسے کھڑی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اڑتیس میں کوئی بھی کوئی بھی چینجنگ نہیں کرو گے کیونکہ میں نے بٹوارہ ورڈ بولا ہے الگ اور بٹوارہ پھر ایک تالیس سال پر دکھاتا ہوں اب جو دیکھو یہ دیکھو اب یہ دیکھو یہ دو دو ریکھا ہے نا یہ دکھ کر ڈالیں گے یہ پھر آگے بٹوارہ الگ ہو جانا الگ ہو جانا ٹھیک ہے یہاں آپ کی لائف میں چالیس سال تک تو ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی چالیس سے اکتالیس سال پر آئے تو یہاں دکھت آئے گی پھر اپنا مکان بنا کر بڑا اور پھر آپ اس میں کنسٹرکشن کرانا پھر کسی کو پیسہ دینا وہ واپس نہیں ملے گا تو یعنی یہ ہے تو یعنی اکتالیس میں دکھت ترتالیس میں دکھت اس کے بیچ میں آپ نے ایفرٹس کرنے اپنا اپنا بڑا مکان بڑا گھر بڑا سب کچھ لینے کے لیے اب وہ وہاں پر جب لے لوگے تو آپ کا ہاتھ ٹائٹ ہو جائے گا جب ٹائٹ ہوگا تو پشتینی پروپٹی کو دیکھ لینا آپ بیچ ہوگے دیکھ لینا یہ دیکھو چیالیس سے ہی دکتیں شروع ہو گئی اور اٹھالیس پر آ کر اٹھالیس سے انیچہ سال کے بیچ میں یہ دیکھ لو یہ دیکھو اور یہی منع کر رکھا تھا آپ کو کہ یہاں نہیں کرنا اپنے پشتینی پروپٹی پر کنسٹرکشن کرا سکتے ہو دیکھو نیچے میں نے آپ کو وہاں بولا تھا وہ جیون ریکھا کے پاس میں یہ ریکھا بیچیں گے اٹھالیس سنینچاس میں تو دیکھ لینا یہاں اٹھالیس سنینچاس میں کیا ایک ڈاٹ آ گیا دیکھو ڈاٹ آ گیا اور اس کے بعد ایک کنسٹرکشن اور ڈاکومنٹیشن ڈاکومنٹیشن کر لو کسی اور کے نام پر کرانی ہو کچھ کرانی ہو بچے کے نام پر کرانی ہو وہ کرا سکتے ہو لیکن بیچنا ہو نہیں ہے 51 پر ٹیک کیر 53 پر ٹیک کیر ٹیک پر ٹیک پر چینجنگ ٹریبلنگ 51 اور 53 سال یہاں پر دکھسان پیسہ کسی کو دو گے واپس نہیں ملے گا تو اوور آل آپ کا ہاتھ کیا کہتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں بہنوں کی صلاح لو ماتا پتا کی صلاح لو اور جیجا کی صلاح مطلب چاچا تاؤ سے ریلیٹڈ جو ہے تھوڑا سا بچ کر چلو اور ودیش میں میکسیم ٹائم پیرڈ پر رہنے کی کوشش کرو جو چاہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پر چینج کرنا پڑے اگر واپس آ گئے تو پھر دوبارہ بھی جاؤ گے وہ بھی نشچت ہے لیکن دوبارہ تب ہی جو ہے 36 37 38 سال کے بیچ میں میں نے کہا تب بھی آپ کو دکھت آئے گی پھر آپ کہو گے کہ میں بٹوارہ کچھ چیز بیچ نہیں ہے یا کچھ کرنی میں ہمیشہ کہتا ہوں بی بی کے حساب سے مت چلنا بس آپ کو کوئی چیز اگر اب بہنوں کو دے دی ہے چھپا کر دو ڈائریکٹلی دو گے لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے پھر بہنوں میں اور بی بی میں جو ہے تالمیل ختم ہو جائے گا تو آپ کو بس یہی تالمیل بنانا ہے اور ویسے میں نے کہا 27 سے 28 سال کے بیچ میں آپ کو تھوڑا سا بچنا ہے شادی اگر کر بھی لیتے ہو تو بھی 30 سال تک بچنا ہے اور آئیدر سیف اینڈ پہ 30 سال ایک مہینے پہ شادی کر لی جگہ اور ایک 23 سال اور ایک 25 سال یہاں دونوں جگہ پر بہن کی شادی چھوٹی والی کی نہیں ہونی چاہیے اور بڑی والی کا 23 میں بچہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک پاپا کو بتائی دیا ہے کہ 21 اور 22 کے بیچ میں کوئی property purchase مت کرے 24 سال تک کوئی property مت purchase کرے اس کے بعد property purchase کرنا اس میں اپنے نام ڈلوا سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن اپنا ہی نام ڈلوانا بی بی کا بیچ میں مت ڈلوا لینا last میں جب وہ کہے کہ اب میرا نام ڈلوا دو تو وہ مت کرنا ٹھیک ہے یہ کام مت کرنا جب تک ماباپ ہیں تب تک کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کا جو ہے کون سے اپائے آپ کو چاہیے ایک سورے کا ایک گرو کا اپائے دونوں اپائے لیتے رہیے گا اگر ویڈیو اچھا لگے پلیس لائے کیجئے گا کمر سور کیجئے گا دھنیواد